اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی عورتوں کو پانچ حق دے دو تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا جی ہاں دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی جیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنی بی بی کو پانچ حق دے دیں گے تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتائیں ہیں تو ہماری آپ لوگوں سے ایک عدبن گجاری سے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے تو آئیے دوستو ہم صدھا ٹاپک پر چلتے ہیں اور اپنی بات کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف دو بول بول کر ایک سوہر سے تعلق قائم کر گئی ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے نکاح قبول کیا اس لڑکی نے ان دو بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا بھائی کو بھی چھوڑا اور بہن کو بھی چھوڑ دیا اور ایک صرف سوہر کی ہو گئی اس لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور تم اپنا گریبان جھاکو آپ اپنی بی بی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اسے کے ساتھ کیسا برطاو کرتے ہیں اسے مارتے ہیں اسے پیڑتے ہیں اسے تکلیفیں دیتے ہیں میری آپ لوگوں سے گجارت ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کرے اپنے بی بی کو کبھی نہ مارے اسے گالی کبھی نہ دے اسے تکلیف میں کبھی نہ ڈالے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اگر آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلے اور اپنے بی بی کو کبھی تکلیف نہ دیں پیارے دوستو ہماری سوہر سے ایک سوال ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن کو چھوڑ کر جندگی بھر کے لئے جا سکتے ہیں تو آپ کا زباب ہوگا نہیں میں نہیں جا سکتا ایک بی بی تھی جو آپ کی بی بی تھی وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے لئے آپ کے گھر آ گئی اور آپ اسے مارتے ہیں پیٹتے ہیں جو کی بلکل گلت ہے پیارے دوستو عورتوں کے مختلف حقوق ہیں مگر ہم آج تین نسبتوں پر بات کریں گے کہ جب عورت ماں ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے اور بی بی ہوتی ہے اگر عورت ماں ہوتی ہے تو اسلام میں اس کے کیا حقوق ہے اور اگر بی بی ہوتی ہے تو کیا حقوق ہے پیارے دوستو اسلام میں سب سے پہلے عورتوں کی کوئی عجت نہیں تھی عورتوں کی توہین کی جا رہی تھی لوگ بیٹیوں کو پیدائش سے برا سمجھتے تھے یعنی جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی وہ برا سمجھتے سے اسے جندہ گار دیا کرتے تھے جمین میں گڑھا کھوڑ کر دفن کر دیا کرتے تھے منحوض سمجھتے تھے مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے عورتوں کو حقوق بتایا عورت اگر ماں ہے تو پیارے دوستو آقا نے فرمایا کہ اس کے قدموں کی نیچے جنت ہے پیارے دوستو ہماری آپ لوگوں سے عدبن گجارت ہے کہ آپ ماباپ کی خدمت کرے کیونکہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے حوالے سے بتایا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک بار ایک سکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق ہے اے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرصبہ ارشاد فرمائی چوتھی مرتبہ جب وہ سکس پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے اوپر چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اوپر باپ کا حق ہے یعنی تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بتایا اور چوتھی مرتبہ باپ کا حق بتایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریوائز فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میری ماں جندہ ہوتی اور میں عیسیٰ کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میرے پوچھے صحابہ کی لائن لگی ہوتی یعنی وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے فرج نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر میری ماں بلا لیتی کہ اے محمد ادھر آؤ تو میں نماز کو توڑ کر چلا آتا پیارے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے تو آپ خود گوھر کیجئے اندازہ لگائیے کہ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا گیا ہے آئیے ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک سخت حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاجر ہو کر کہنے لگا میں نے اپنے ماں باپ کو تابعیل سفر کرنے کے بعد حج کروایا ہے کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکا جب وہ گیلے بستر پر سوتی تھی جس پر تُو نے پیساب کی تھی اور تجھے سوکھے میں سلائی تھی عورت اگر بی بی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رجی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے سب سے بہتر سخص وہ ہے جو اپنی بی بی سے اچھا ہے یعنی اپنے بی بی کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے کھانے پینے کی ضرورت کی جندگی کپڑے وغیرہ دینا سوہر کے جمعے ہے کوئی سوہر اگر اپنی بی بی کو کپڑے نہیں دے رہا ہے کھانے پینے کی شامان نہیں دے رہا ہے تو وہ سب سے بیکار سوہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دھکار کیا ہے عورت اگر بیٹی ہے تو اسلام میں اس کی کیا حقوق ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے چار یا پانچ بیٹیاں ہیں جن کے دو یا تین بیٹیاں ہیں اگر ان کے حقوق اچھے سے عدا کرے ان کے ساتھ اچھے سے بہوہار کرے ان کو اچھے سے کھلائے ان کو اچھے سے پلائے اور جب وہ سادی کے لائق ہو جائے اور اچھے گھر میں سادی کر دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ ان کی بدولت جنت میں جائے گا پیائے دوستو اگر آپ کے دو بیٹی ہیں یا ایک بھی بیٹی ہیں ان کو اچھے سے پالو بڑا کرو اور جب وہ بڑے ہو جائے سادی کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے پیائے دوستو اگر آپ اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو یہ پانچ کام جرور کرو حضرت علیہ عزی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سکھ حاجر ہوا اور عرج کرنے لگا کہ یا علی آنے والے وقتوں میں انسان کی گھر کی بربادی اور بے سکونی کیا ہوگی پھر حضرت علیہ رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں گھر کی بربادی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی یعنی عورت سے ناراجگی ہوگی پھر اس سخص نے کہا عورت کی بغاوت کیوں ہوگی پھر حضرت علیہ رجی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کی بغاوت اس لئے ہوگی کیونکہ مرد عورت کے حق وامال کریں گے اپنے بیویوں کو گلام سمجھنے لگیں گے ان کو تکلیفیں دیں گے انہیں ماریں گے انہیں گالیں دیں گے ان کو بیجت کرنے لگیں گے پھر اس سخص نے کہا یہ عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہیں تو پیارے دوستو یہ پانچ واجب چیز ہیں جو حضرت علیہ رجی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یہ پانچ حق ہیں جو مرد پر واجب ہیں آئیے ہم آپ کو حضرت علیہ رجی اللہ عنہ کی زبانی بتاتے ہیں نمبر ایک جب مرد اپنی عورت سے بات کرے تو اس سے اخلاق کے ساتھ بات کرے اس سے پیار کرے اس سے محبت کرے اس سے کبھی اوچھی آواز میں بات نہ کرے اسے حضرت علیہ رجی اللہ عنہ نے منع فرمایا ہے نمبر دو اللہ تبارک وطالعہ عورت کو ایسے جات کی مٹی سے بنایا ہے اس لئے وہ ہر پل کسی احساس کے جد میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کہ بیوی کی چھوٹی باتوں پر سکریہ آدھا کرے اسے کبھی تکلیم نہ دے اگر وہ غلط کام کر دے تو اسے کہو کہ تم نے اچھا کیا تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے نمبر تین مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رہن کرے اور ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھائے وہ جو کام کر رہی ہے اگر وہ نہ کر سکے تو وہ کام آپ کر دے نمبر چار حق اپنی بیوی کا کبھی بھی مجاک نہ اڑھائے اگر آپ ایسا کرتے ہیں اپنی بیوی کا مجاک اڑھاتے ہیں تو وہ آپ سے ناراج ہو گئے اگر ناراج ہو گئی تو سیطان آپ پر گالیب ہو جائے گا اور آپ اور آپ کے دونوں بیچوں میں لڑائی کرا دے گا نمبر پانچ اپنی عورت کا خیال لکھیں اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں کھانا کپڑا جو بھی اسے ضرورت ہو اس کو پورا کریں پھر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرما رہا ہے ایساک سے یاد رکھنا جب مرد یہ پانچ حق پورا کرے گا تو عورت کبھی گافل نہیں ہوگی یعنی اس سے ہمیشہ خوش رہے گی تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اللہ حافظ